اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا پھر کمال کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں والا محول بھی دیا یعنی ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محول دیا دینی محول دیا پانچوں ٹائم آزان سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں ٹائم ملتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے چونکہ جیسے مسلمان اپنی کوشش کر رہے ہیں ایسے غیر مسلم طاقتیں ساری کی ساری ہیں وہ ملکے مسلمانوں کی نئی نسل کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ایکچر جو میر پلان ہے جو پلاننگ ہے اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو تباہ کیا جائے اور مسلمانوں بھی خاص کر پاکستان کے اندر پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے الاد 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 طریقے بنا دیئے ہیں کبھی وہ فادر ڈے بنا دیتے ہیں کبھی مدر ڈے بن گیا کبھی ویلنٹائن ڈے بن گیا اب اس کے لیے کبھی وہ بلیک فرائی ڈے بن گیا مطلب کہ ان کا کام ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نئی نسل جو ہے وہ بیرہ عربی کا اختیار کرے میرے بھائیوں نوجوانوں اور عزیز بچوں پردے میں سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں ویلنٹائن ڈے زنا کا پہلا سٹیپ ہے یوں کہلیں کہ آنکھوں کا زنا ہے ہاتھوں کا زنا ہے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو اللہ رب العالمین تو قرآن پاک میں کیا حرماتے ہیں بانی اسرائیل جو ہماری آیتیں مباہ سورتیں سورت ہے سورے بانی اسرائیل میں پندر میں پاہ رہے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد کرنا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ترجمہ در سماعت فرمائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس بے حیائی سے کیسے رکھ گئے اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ کس کو مسلمانوں کو فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ یہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے اللہ پاک تو ہمارے ہے تم قریب نہ جاؤ بے حیائی کے پاس نہ جاؤ مسلمان تو سوچ ذرا کبھی تُو نے سوچا ہے کہ اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے اس کی طرف سے اعلان ہے اور پتہ ہے آپ کو بیماری سے شفاہ کسی نے دینی ہے صرف اسی اللہ نے دینی ہے جب تُو تنگ دست ہو جائے تیری تنگ دستی کسی نے دور کرنی ہے اسی اللہ رب العالمین نے کرنی ہے جب تُو بیمار ہو جائے تو تیری بیماری کو شفاہ میں کسی نے بدلنا ہے اسی رب نے بدلنا ہے جب تیرے اوپر کوئی مسئبت آئے تو اس مسئبت کو کسی نے ختم کرنا ہے اسی اللہ نے ختم کرنا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے جب تیری اولاد بیرہ ربی اختیار کر لے تو اس کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے صرف اور صرف اللہ نے کرنا ہے جب تیرے دائیں بائیں چاروں طرف تیرے سہارے سہارے ختم ہو جائیں پتہ تجھے سہارا کیسے نے دینا ہے صرف میرا اللہ ہے میرا مالک جو تجھے ہر جگہ پر فتح دیتا ہے اور تجھے عزت دیتا ہے ویلنٹین ڈے بے ہی آئی اور زینہ کا ابتدا ہے یہ زینہ کے بلکہ یہ تو ہاتھوں کا اور کانوں کا اور آنکھوں کا زینہ ہے غیر محرموں کو پھول دینا اس ویلنٹین ڈے کی بات ہو رہی جو غیر محرموں کو پھول دے رہی ہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انساری آیا نوجوان انساری آگے عرض کرتا ہے آگے جانا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں زینہ کروں استغفراللہ قریمہ علیہ السلام کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا فوراں اس پر فوراں منع کہ وہ کیا کہہ رہے تم میں کیا ہو گیا خموش ہو جاؤ خموش ہو جاؤ اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں زینہ کروں میرے اور آپ کے قریم آقا علیہ السلام نے اس سے بغایا نہیں چلا جا تو نکل جاؤ سارے بیٹھنے والے اس پر برس پڑے خموش ہو جاؤ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ اللہ اکبر سنے ذرا جو نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو ویلن ٹیب ڈین ٹیب بنا رہے ہیں جو بہنیں اور بیٹیاں اس بے حیائی میں شامل ہیں جو نوجوان اس بے حیائی میں شامل ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہوں آپ کو قریم آقا علیہ السلام اس کے قریب ہوئے اس کو اپنے قریب کیا فرمایا میری باہ سن یہ جو تو زنا کی اجازت مانگ دیا تو یہ گوارہ کرے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی عمل کرے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کیسے کرتا ہوں یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں تو میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اشاہ فمایا جیسے تُو اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل پسند نہیں کرتا نہ کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل کو پسند نہیں کرتا پھر میرے نبی علیہ السلام نے کیا تُو اس بات کو پسند کرتے تو اپنی بین کے ساتھ زنا کرے یعنی تیری بین کے ساتھ کوئی زنا کرے فوراں کہا لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے غصے میں ہے نا تیش میں ہے میرے نبی علیہ السلام افمایا جیسے تُو برداشت نہیں کرتا تیری بین کے ساتھ کوئی عمل کرے زنا کرے ایسے جیسے تُو نہیں برداشت کرتا ایسے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی کی بین کے ساتھ کوئی زنا کرے اللہ پھر میرے اور آپ کے قریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں سمجھانے کا طریقہ کیا کمال ہے اللہ اکبر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے فوراں کہا لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کبھی میں گوارہ ہی نہیں کر سکتا کیسے ہو سکتا میری بیٹی کے ساتھ کوئی میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تُو نہیں پسند کرتا ایسے کوئی بھی نہیں پسند کرتا میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو اللہ اکبر پھر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کیا اللہ اس کے گناہ بخش دے اللہ اس کو نفس کی مخالفت کرنے کی توفیق دے اللہ اس کو اپنے نفس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تو وہ نوجوان دوبارہ مڑ کے کبھی ادھر گیا آپ لوگوں سے جو میں بات کرنے کا اثر مرصد ہے جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا میرے بھائیو ایک بات تو بتنا ہے کہ ماں اپنے بچے کو اجازت دے رہی ہے جو تو ویلنٹینڈے ویلنٹینڈے بنانے کے لیے استغراللہ کیا میری بہن میری بیٹی تجھے احساس نہیں تیری اولاد کس طرف جا رہی ہے بیٹیوں کو نوجوانوں کو میں نے آپ کو گزارش کی ہے جتنا ٹوٹل غیر مسلم لوگ ہیں ان کی تو کوشش ہے نا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نصر جو ہے تباہ ہو بلکہ میں نوجوان نصر سے گزارش کرنا چاہوں گا دیکھیں تو سوئی کتنی تباہی کے دانے پہ ہم چلے گئے ہیں ساری ساری رات نازیبہ تصویر نازیبہ ویڈیو واقعہ چند دن پہلے جو پیش آیا جو آپ لوگوں کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں واقعہ کے پیش آیا کہ ایک ساتھی آگئے کہنے لگے جی میرے بانی کر کے تو ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا جنازہ پڑھانا ہے میں بتانے ان سے ان کو بتانے لگا ہوں جو لوگ موبائل پر بھی گناہ کرتے ہیں برائی کرتے ہیں اور پھر وہ باز نہیں آتی ہے سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں تو جنازہ پڑھانے کے لیے میں جب گیا تو وہاں پہ ساتھیوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا ہے وہ گھر میں آیا وہ کہتے ہیں میں نے باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آنا مستفلاللہ اللہ اکبر پوچھا کیا ہو گیا باپ کا جنازہ پڑھنے کیوں ہے اس نے کہا جی میں نے بڑا بیٹا کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھنے نہیں آنا سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ پیر صاحب جائیں جاگے اس سے بات کریں میں اس کے پاس چلا گئے بیٹا کتنی بوری بات ہے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے اس نے کہا پیر صاحب میں اپنے باپ کو بڑی دفعہ منع کرتا تھا یہ رات کو بھی دیر تک فیس بک پہ بیٹھ کر نازیبہ تصویر دیکھا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد جب میں نے ان کا موبائل کھولا تو ایسی تصویریں میں نے دیکھی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں اللہ عبر استغفراللہ میرے بھائی اس نوجوان نے تو اپنے باپ کی ویڈیو اپنے باپ کیا فیس بک اپنے باپ کا ٹیوٹر اپنے باپ کا ورس اپ چیک کر لیا نا دیکھیں اللہ کا کرم کتنا ہے کہ پروردگار نے ہم سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں خدا را ساری ساری رات جو فیس بک پہ اور وٹس اپ پہ اور مختلف سوفیرز انسٹال کر کے اس کے اوپر جو نازیبہ تصویر نازیبہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے جن کو اسی حالت میں موت آگئی توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی قبرستانوں میں کتنے لوگ اس وقت پڑے ہوں گے جن کو توبہ نصیب نہیں ہوئی رات کو فیس بک پہ نازیبہ تصویر دیکھتے رہے ورس اپ پہ نازیبہ تصویر دیکھتے رہے اسی حالت میں موت آگئی پھر ایمان دری سے فیصلہ کریں پھر انجام کیا ہوگا یہاں سے پاکستان میں نا ہم تو تو یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہو بندہ کریچی لہور سے جانا ہو یا کریچی سے لہور آنا ہو یا اسلام بہ جانا ہو اسلام بہ سے لہور آنا ہو تو بندہ سوچتا ہے میرے بھائیوں پردے میں سننے والی بینوں اور بیٹیوں کہیں بھی ہم نے سفر کرنا ہو تو ہم ساتھی اچھا ڈونڈتے ہیں کہ ہمارا ساتھی اچھا کہیں ہو تو ہم کیا کریں گے کہ چلو ہمارا سفر اچھا گزر جائے گا منظر پر چلے جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی ایمان دری سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے قبر میں جانا ہے نا اس سفر کے لیے ہم نے کون سا ساتھی تیار کیا ہے اتنا گمدہ نام ہے ایمان دری سے فیصلہ کریں کہ پھر وہ جو سفر جانا ہے ہم نے اور قیامت تک وہاں پہ رہنا ہے کم قیامت آئے گی یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے پھر قبر جو ہے وہ دوزت کے گڑوں میں سے گڑا یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوئی ہیں دوزت کے گڑوں میں سے گڑے ہوں گی میرے بھائی غفلت کی چادر اتار دے میری پردے میں سننے والی بیان اور بیٹی غفلت کی چادر اتار دے ماں اپنی بیٹی کو ویلنٹین ڈے منانے کی اجازت دے رہی ہے استغفراللہ باپ اپنے بیٹے کو اجازت دے رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ سوچو تو سی پھر کیا ہوگا انجام تھوڑی دیر کے لیے سوچنے والی بات ہے پھر انجام کیا ہوگا خدارہ اللہ تو قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے پتہ کیا میں یہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ زنا کے قریب نہ جاؤ اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے وہ تو اعلان فرما رہا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے رکو اور زنا کے قریب نہ جاؤ بدکاری کے قریب نہ جاؤ یہ تو بے حیائی ہے اس کے قریب نہ جاؤ پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاہ فرمایا میرے اور آپ کے قریب علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا استغراللہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کتنے زانی جنہوں نے زنا کیا اور زنا کے بعد توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی اسی حالت میں موت آگئی بغیر توبہ کے موت آگئی پھر میرے قریب علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا جب شراب بھی شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن رہتا نہیں ہے اللہ اکبر فرمایا جب شراب بھی شراب پیئے وہ مومن رہتا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قبرستانوں میں چلے گئے جب مرے تو ان کے پیٹ میں شراب تھی شراب کے بعد توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی چلے گئے دنیا سے پھر ایمان داری سے فیصلہ کریں آج قبروں میں ان کی حالت کیا ہوگی پھر اللہ اکبر سوچیں پھر قبروں میں ان کی حالت کیا ہوگی سوچیں زرہ زانی جب زنا کی حالت میں مر جائے اور بغیر توبہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا پھر میرے فرمایا کہ اے میرے بندے جب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول کر رکھے میرے بھائیو نوجوانوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کی جوانی تو پاکیزہ گزرنی چاہیے تھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تجھے پوچھا جائے گا تجھے جوانی دی تھی تجھے جوانی کے دن اور راتے کہاں گزاری اللہ اکبر میرے بیٹی دیکھ تو سی تیرے باپ نے تیرے پر کتنی مشقت کی ہے کتنا تجھے حیاء کے دائرے میں پالا ہے اس نے تیری ماں نے کتنی میند کی ہے اور کتنا تجھے حیاء کے حیاء کے دائرے میں رکھ کے پالا ہے پردے میں رکھ کے پالا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر دین کا ایک خاصہ ہوتا ہے دینی کے ایک خاص بات ہوتی ہے اور ہمارے دین کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیاء ہے حیاء ہی دین ہے نا حیاء دین کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے حیاء بتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا افہم ہے افہم ہے جس کے اندر جتنی حیاء ہے اتنا ایمان ہے چودہ سو سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے ہمارے ہاتھ میں ترازو پکڑا دی کہ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے تو پہچان لے ترازو کیا ہے تیرے ہاتھ میں کہ جتنا تیرے من میں حیاء ہے اتنا تیرا ایمان ہے میں ان ماں سے ان بینوں سے ان بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا ان بزرگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنی اولاد کو ویلنٹین ڈے منانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں اجازت دے رہے ہیں خدا رہا آخر ایک دن مر رہا ہے پتہ ہے پھر کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں ابھی دیکھیں کرونا وائرس جو اس وقت چائنہ کے اندر پھیل گیا ہے اور پھر جو بندہ زنا کرتا ہے ایسی حرام کام کرتا ہے جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اس کو پھر ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں یہ بات نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں ایسی ایسی پھر بیماریاں لگتی ہیں کہ پھر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہم نے تو بیماری کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے اس کا علاہ یہاں پر نہیں ہے اس کو لے جو یہاں سے کہیں اور جا کے اس کا علاہ ہم نے تو بیماری کا نام پہلی مرتبہ ایسی بیماری تو لاکھوں مریضوں میں سے کسی ایک ہوتی ہے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آو سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھو ہاں الحمدللہ آپ تو سمیدار ہیں بات شعور ہیں آپ تو اس بات کو سمیتے ہیں خدا رہا اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ مار پٹائی کی جائے سختی کی جائے میرا میری سوچ یہ ہے مار پٹائی اور سختی سے زیادہ بہتر ہے ان کے من میں ہیا پیدا کر دی جائے دیواریں اونچی کرنے سے ہیا نہیں آتی اگر آنکھوں میں نہ ہو تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اولادوں کی طرف دیان دیں بچے چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے بچے ہیں دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کو اس بات کا پورے طریقے سے اگہ کرو کہ بیٹا یہ حرام کام ہے یہ گناہ ہے یہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ بہت سرے لوگ ہیں جو اس بات کا بھی مضاق اڑائیں گے جی مولیوں کو کیا ہو گیا یہ مولی کس طرح چل پڑے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو ایک دن کی بات ہے میرے بھائی جو یہ کہتے ہیں نا ایک دن کی بات ہے تھوڑی دیر کی بات ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ زندگی ختم کرنے کے لیے زہر کا ایک چمچ کافی ہے اور ایمان کے جانے کے لیے ایک لفظ تیرا جو ہے وہی تیرے ایمان کو ضائع کر دے اور یہ کن کے رسم و رواج ہیں ان گوروں کی رسم و رواج ہیں ان گوروں کی حالت کیا ہے پتہ کیا کر رہے ہیں غیروں کی غیر مسلموں کی ان کی رسم و رواج ہے نا یہ ان کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں نا پتہ ہمارے قرآن پاک کو وہ جلا رہے ہیں پتہ آپ کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی بیٹی آفیہ صدیقی ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں ہماری مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بات کا آپ ان کے طریقے کو آپ بنا رہے ہو اور پھر یہ کہتے ہو یار اس سے کیا فرق پڑے گا یہ تو قیامت وارے دن پتہ چلے گا نا جب میرے نبی کی بارگاہ میں بھی پیش ہوگا تو قبر میں پتہ چلے گا پوچھا جائے گا مر رب کا تیرا رب کون ہے کون سے دین پر تیرا خاتمہ ہوا میرے بھائی خدا رہا احساس کرو گناہ کے قریب مسلمان ہیں پہلے زندگی میں اتنی برائیاں ہیں اس کو کنٹرول کرو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کے قریب زنان کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو اپنے گھر میں ساری ساری رات فیس بک پہ ورٹ سیپ پہ مختلف سوفٹوئر انسٹال کر کے ان کے اوپر کسی غیر اور اس سے بات گیا ہے بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خدا رہا سوچو تو صحیح ذرا تم تمہارے ماں باپ نے تمہیں کتنی میرے طور مشکل سے پالا ہے میں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا خدا رہا آپ کی وجہ سے پتہ ہے میں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا آپ کی وجہ سے آپ کے خاندن کی عزت ہے آپ کے خاندن کی عزت آپ کے آتھ میں ہے آپ کے ماں باپ کی عزت آپ کے آتھ میں ہے خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کو غلط کام کرتی ہے تو بیستی ماں باپ کیا ہے عزت ماں باپ کی خراب ہوتی ہے اس معاشرے میں اس کے خاندنگ کی عزت خراب ہوتی ہے بہت سارے ایسے ماں باپ جن کو اولاد نے ایسی بیماریاں لگا دیں کہ ان کا علاج کرنا مشکل ہو رہا ہے بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں دنیا میں بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہوسپٹلوں کے اندر بہت ساری ماںیں جن کو اٹیک ہوا بہت سارے باپ جن کو برین ایمریج ہوا بہت سارے ماں باپ جن کو فالج ہو گیا بہت سارے ماں باپ جن کو بیماری لگی اولاد کے غلط عمل کی وجہ سے اولاد نے ایسا غلط عمل کیا اولاد بری طرف نکل گئی ماں باپ نے دکھ لگا لیا اپنے آپ میرے بھائیو میں گزارش کرنا چاہوں گا آخر ایک دن دن دنیا کو چھوڑنا ہے یار رکھو اور اگر یہ زنا کی طرف چلتے رہے لوگ برائی کی طرف چلتے رہے تو آج میری بات یہ میں اونیر بات کر رہا ہوں بات نوڑ کر لینے ہیں ایسا وائرس آئے گا کہ جس میں پھر کوئی بچے گا نہیں اللہ تو قادر ہے نا اگر وہ چائنہ والوں پر بھیج سکتا ہے تو یہاں بھیجتے میں کون سی دیر لگنی ہے خدا رہا یہ بات کچھ نہیں ہوتا جی ایک دن سے کیا ہوگا اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ تو میرا اظہار محبت ہے قرآن نے تو اس کو گناہ اور حرام قرار دیا ہے غیر محرموں سے ایسے حرکتیں کرنا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اپنی اولادوں کا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں زنا کرز ہے زنا کرز ہے آج تو کسی کی بیٹی کو پھول دے رہا ہے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی بیٹی کو کوئی پھول دے گا آج تو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ برا عمل کر رہا ہے کل کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا تیری بہن کے ساتھ یہی ہوگا پتہ اس وقت چلے گا جب تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی نا پھر پتہ چلے گا جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں میں بیٹیوں والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا تیاں سابدیاں سانجھیاں اندیاں نے بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں یہ ہم بنافٹی لفظ استعمال کرتے ہیں اگر ہر مسلمان یہی سوچے کہ مسلمان کی بیٹی برابر ہے تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیٹی سے زینہ نہ کرے بلکہ کسی کی بیٹی سے بھی زینہ نہ کرے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کو کتنے احترام کیا کریم آکر علیہ السلام تشریف فرما تھے غیر مسلم کی بیٹی آئی غیر مسلم کی اور اس کے سر پر ڈوبٹا نہیں تھا میرے نبی علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اتاری فرمایا صاحبہ اس کے سر پر دے دو بیٹی تو ہے نہ چاہے غیر مسلم کی ہے میرے نبی تو ایسے بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں بھائیو پردے میں سننے والی بینوں اور بیٹیوں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خدا رہا ہمیں اس پر بڑا بہت توجہ دینی چاہیے اپنے گھروں میں توجہ دینی چاہیے خیال کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے کس طرف جا رہے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کا خیال کرنا چاہیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا الحمدللہ سمہ ہمارے انوارم دینہ کے پلیٹ فارم پر اداروں کے اندر بیٹیوں کو پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ دینی تعلیم دی جاتی ہے ساری پاکستان کے اندر مختلف ادارے جو ہیں وہ بیٹیوں کے تعلیم دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو دینی محول سے جڑو اپنے بیٹوں کو دینی محول سے جڑو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور یاد رکھو یہ طریقہ غیروں کا ہے یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے یہاں بہت سارے ماں باپ آکے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں صوفی صاحب اللہ تعالیٰ میری تیہ سے دعا کر دو بڑا پریشان کر دی منو باپ بچارہ کیا کہے گا بہت سارے لوگ آکے ہاتھ باندھ کے دعا کہتے ہیں فیر صاحب دعا کرو ایک بزرگ میرے پاس آئے سفیت داڑی تھی ان کی کہنے صوفی صاحب میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے دو اس کے بچے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی کہتی ہیں میں نے اس سے طلاق لینی ہے صوفی صاحب میری چٹی داڑی منو حیان دی لوگ کی منو ملچنی ریند دینگے میرے بھائیو میری آپ سے گزارش ہے پردے میں سننے والی بینوں اور بیٹیوں آپ سے میری گزارش ہے خدا رہا اپنے ماں باپ کی عزت کا خیار کرو آخر ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ایک دن قبر میں جانا ہے یاد رکھو پھر بیماریاں دیکھ لو اگر طبیعت میں بہتری نہ آئے تو آئی سی یو وارڈ کا چکر لگا لو کسی بھی ہاؤسپٹل میں ایمیجنسی وارڈ کا چکر لگا لو کسی بھی ہاؤسپٹل میں کسی بھی ہاؤسپٹل کے اندر آپ وارڈ کا چکر لگا لو طبیعت درست ہو جائے گی اگر پھر بھی طبیعت درست نہ ہو تو پھر اپنے علاقے کے قبرستان کا چکر لگا لو دماغ بالکل درست ہو جائے گا ہمارے سے زیادہ خوبصورت ہمارے سے زیادہ پیسے والے ہمارے سے زیادہ حسین و جمیل ہمارے سے زیادہ تعلق والے قبروں میں پڑے ہیں لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں لوگ تو اپنی ماں کی قبر کا نشان بھول جاتے ہیں لوگ تو اپنے باپ کے قبر کا نشان بھول جاتے ہیں خدا رہا زنا اللہ تعالی نے بالکل اس سے سختی سے منع فرمایا ہے سختی سے منع فرمایا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ زانیوں کو پیپ پلائی جائے گی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی زنا کرنے والوں جو بندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ جیسا عمل کرے گا بلکہ میرے پاس ایک پرانی بات ہے ایک جوان آیا کرتا تھا علاج کے لیے کہ پیر صاحب دعا کریں جو گناہ ہیں وہ چھوٹ جائیں اللہ تعالی نے کرم کیا علاج کیا اللہ پاک نے اس کو شفاہ دے دی روحانی علاج ہی تھا جو میرے پاس تو قرآن کی آیتیں مبارک دی پڑتا تھا اللہ نے اس کو شفاہ دے دی تو اس کی شادی ہو گئی شادی کے بعد تین سار چار سار گزر گئے میں نے کہا اولاد کی طرح سے کوئی خوشکبر نہیں سنا رہی کہہ رہا پیر صاحب مجھے خوف آتا ہے میں اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا میں کیا اللہ رحمت کرے اللہ نے آپ کو تفیق دی ہے کہ آپ نے شادی کر لیا تو آپ کو اولاد کا خیال کرنا چاہیے کہہ رہا نہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی گناہ چھوڑا نہیں زنا نہیں چھوڑا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو پھر کیا انجام ہوگا آیا آیا حالانکہ اللہ تو اعلان فمارا ہے لا تقناتو میر رحمت اللہ میں ان سے کہنا چاہوں گا جن کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہیں اور پھر بھی وہ زنا سے باز نہیں آتے میرے بھائیو خدا رہا یہ بات ذہن میں رکھ لیں زنا کرز ہے کرز یہ آپ کو لٹانا پڑے گا بیٹی کی صورت میں بہن کی صورت میں لٹانا پڑے گا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس برے عمل سے اپنے آپ کو بھی اپنے دوستوں کو بھی باز رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آج میں اسلام کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں آپ نے ایک دعا کرنی اللہ سے ہاتھ باندھ کے کہ اللہ جو چودہ فروری کا دن آ رہا ہے نا اللہ ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ہر بیٹی کے اللہ عزت کی حفاظت فرمائے آپ نے اس دن میں اس دن میں آپ نے خصوصی دعا کرنی کہ ہر روز ہی ویسے تو لیکن چونکہ یہ تو ایک برائی ہے نا یہ تو اس کو عام کیا جا رہا ہے نا آپ لوگوں نے یہ دعا کرنی کہ اللہ اس روز ہر مسلمان کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اللہ بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے دعا کرنی ہے خیال بھی کرنا ہے اور بھی خیال کرنا ہے خیال کرو تو جس عورت کے پاس کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے خدا کے واسطے دیکھ تو صحیح اپنے گھر میں بھی خیال کر بے شک تو پھر سات کلوں کے اندر بھی بند کر لے گا تو پھر بھی اللہ کا قانون بڑا سخت ہے جتنا مردہ حفوظ کر لے گا اللہ کا ایک قانون ہے پھر وہ پورا ہو کے رہے گا پھر بیماریاں بھی ایسی ایسی لگیں گی جن کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا ہوگا بھی تو بڑا دور دراز جا کے ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم اور عمل علم سن کے پڑھ کے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کنی ایک عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و صحابہ سلم مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام اسلام کا صدقہ یہ ویلنٹین ڈے جیسے لانت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے جو ویلنٹین ڈے جو منانے کے لیے ارادہ بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو محفوظ فرمائے گناہوں سے بچا عالم اسلام کی بیٹیوں کی اللہ عزتوں کو محفوظ فرمائے اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو نوجوان بچوں کو توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اس بے حیائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہے سب کی مند کی مرادوں کو پورا فرمائے صل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر القیس انا و لنا محمد موسیقی